السلام علیکم اپنے ٹیلنٹ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر دھڑائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان کی ضروریات خوراک رہنے پینے کے ساتھ ساتھ دفاعی طور پر بھی کافی زیادہ رہی ہے انسان نے شروع سے اپنے دفاع کے لئے اپنے کھانے پینے کے لئے جہاں پہ دوسری چیزوں کا استعمال کیا وہیں پہ اس نے مختلف ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا پرانے زمانے میں لوگ کس طرح سے ہتھیار بنا کر اپنے دفاعی ضروریات کو پورا کرتے تھے اور اپنے لئے خوراک کا بندوبست کرتے تھے اس کے بارے میں ہم انتہائی و سوق سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن چند چیزیں جو ہمیں ورسے میں ملی ہیں جن کی مدد سے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہتھیار وہ چیزیں کس طرح سے استعمال کرتے رہے ہوں گے آئیے انہی کے بارے میں انہی میں سے ایک چیز جس کو ہم تیر کمان کہتے ہیں اس کی ہم ایک پرانی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں تیر کمان کس طرح سے بنائے جاتے تھے یا بنائے جاتے رہے ہوں گے یہ آپ کے سامنے میرے ہاتھ میں دو چھڑیاں ہیں یہ تازہ تازہ میں نے درختوں سے ابھی کٹی ہیں یہ اس کو ہم عام طور پر کانا یا سرکنڈا کہتے ہیں یہ اس کی ہے اور یہ میں نے شیشم کے درخت سے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شہتوت یا بانچ سے بھی اس طرح کی چھڑی لے سکتے ہیں جس کو ہم تیر کمان بنانے کے لیے استعمال کریں حضرین یہ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے کمان بنانے اس کے ساتھ جو چیز بنے گی اسے ہم کمان کہتے ہیں کمان بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں لچک ہونی چاہیے اگر آپ خوشک لکڑی لیں گے یا کوئی ایسی لکڑی لیں گے جس میں لچک نہیں ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور کمان نہیں بن پائے گی کیونکہ اس لچک سے اس جو ٹینشن جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے تیر کو دور پھینکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے ایک آپ تہنی کاٹ لیں اپنے بازوں کے پھلاو کے مطابق جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو کاٹنے کے بعد آپ اس سے یہ جو چھوٹی چھوٹی اس کو آپ صاف کر لیں اس کے بعد ہم اس کو ایک طرف سے باندھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے رسی کی مدد سے ایک ساڑ سے باندھ دیا اس کو مضبوطی سے باندھ دے تاکہ یہ کھل کے آپ کو چھوٹ پہنچانے کا باعث نہ بن جائے اب آپ اس کو ایسے کھینچیں گے اب آپ اس کو جتنا زیادہ کھینچیں گے اتنی ہی اس میں جو لچک ہے اس کی مدد سے یہ اکٹھی ہو جائے گی اور اتنی اس میں ٹینشن اس کو کھینچتے جائیں گے اس کی یہ ٹینشن بڑھتی جائے گی اور یہ ہی ٹینشن ہے جو فورس پیدا کر کے تیر کو دور پھینکتی ہے اب ہم اس کو دوسری طرف سے باندھ دیتے ہیں یہ ہمیں یہ انتہائی ایک سادہ قسم ہے اب اس سے ہم نے تو یہاں پہ یہ جو رسی یا دھاگہ یوز کر لیا لیکن پرانے دمانے میں شاید یہ چیزیں نہ ہوتی ہوں اور وہ جس طرح سے ہم نے یہ لکڑی استعمال کی ہے یا اسی طرح سے وہ کسی درخت کی شاک یا جڑ کو اس تار کے طور پر استعمال کرتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین ایک سادہ سیمپل کمان تیار ہوگی ہے یہ جس میں آپ کو لچک واضح دکھائی دیں یہ دیکھیں اب اس کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا دور پھینک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سننڈالج پہ ہوتی ہے سوری ملک